اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج ہم بات کریں گے گوگل پیس سرویس کی پاکستان میں لانچ کے عملے سے جی ہاں فرینڈز گوگل پیس سرویس پاکستان میں لانچ ہونے جاری ہے لیکن یہ ابھی تک خبر ہے اگر گوگل پیس سرویس پاکستان میں لانچ ہوئی تو اس کو کچھ ماں لگ جائیں گے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ گوگل کی ٹیم پاکستان آئی ہے جو کہ پاکستان کے فیڈرل منسٹر آئی ٹی اور ٹیلی کمنیکیشن کے ساتھ ملی ہے اور انہوں نے گوگل پیس سرویس کو پاکستان میں لانچ کرنے کے حوالے سے بات کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ٹریننگ پروگرام جو کہ آئی ٹی سے ریلیٹیڈ ہے ان کو پاکستان میں لانچ کرنے کے حوالے سے بات کی ہے جس میں ای کارنمس، ڈیجیٹل ایکسپورٹیز، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پیومنٹ جیسے کہ گوگل پیس اس حوالے سے بات ہوئی ہے ان کے درمیان جس کو آئی ٹی منسٹر پاکستان نے بہت ادائی بشیٹ کیا ہے اور فل سپورٹ کرنے کا کہا ہے کہ آپ گوگل پیس سرویس کو اور جتنے بھی آپ ادھر آئی ٹی کے حوالے سے پروگرامز کو پاکستان میں لانچ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ضرور لانچ کریں ہم آپ کی فل سپورٹ کریں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ گوگل پیس سرویس کیا ہے گوگل پیس سرویس ایک ڈیجیٹل والٹ ہے جس کے ساتھ آپ کا جونسہ ہے ڈیبیٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ اٹیچ ہوتا ہے آپ اس کے ذریعے سے اس کی گوگل پیس کی ایک اپلیکیشن انڈرویڈ موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ آن لائن کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں آپ ٹی شیٹ کرینا چاہتے ہیں آپ کوئی کھانے کی چیز خریدنا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی خریدنا چاہتے ہیں آپ آن لائن اس کو گوگل پی اپلیکیشن ان کے استعمال کرتے ہوئے خرید سکتے ہیں جو دوسری بینیفٹ ہمیں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گوگل پی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت مشہور ہے تو ہمیں ہمارا جو کارڈ ہوگا جو ہمارا بینک اکاؤن ہوگا اس کی سیکیورٹی لیکیج کے حوالے سے بہت خطرہ رہتا ہے تو اس میں ہمیں جب گوگل پی سرویس کی بات کریں گے تو ہمیں کسی بھی قسم کا ہمارا سیکیورٹی لیکیج بینک اکاؤنٹ کی سیکیورٹی لیکیج کسی بھی قسم کا ہمیں خطرہ نہیں رہے گا کیونکہ گوگل کی سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہے جو تیسری چیز ہمیں وہ یہ ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ پی پال بھی ایک ڈیجیٹال والٹ ہے اور اس پر ایک ساتھ بھی ایک بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہوتا ہے لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہے اس کی ہمیں جو سا کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی گوگل پی سرویس کے آنے کی وجہ سے تو فرینڈز یہ تھی آچھی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ